موسیقی اور میرے دادا جو تھے وہ حضرت کشمیری کے بیت تھے اور اس کا بڑا عجیب سا قصہ ہے کہ میرے دادا جو تھے نا وہ بریلوی تھے وارث صاحب کو انہیں بھیجا پڑھنے کے لیے دے بند اب وارث صاحب جب واپس آئے تو وارث صاحب جب آپ کا حق بیان کرنا تھا وہ جنہاں لکڑی لے کے مارتے تھے وارث صاحب اس لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا کہ تم سب کافر بنا رہے ہو وہاں بھی بن گئے ہیں انہوں نے کہا اللہ کے بندے آپ ہی نے تو بھیجا تھا نا انہوں نے کہا میں کیا کروں بریلوی کے پاس کوئی مولوی جو نہیں کوئی پڑھانے والا جو نہیں میں کیا کرتا میں مجبور تھا بارہ مقصد یہ ہے کہ وارث صاحب فرماتی ہیں کہ میں بڑے امتحان میں آئے اب باپ ہے میں نہ اس کا ہاتھ روک سکتا ہوں نہ منع کر سکتا ہوں اور وہ یہ بھی کہے کہ نہیں نواز بھی پڑھا ہو جو میں بھی پڑھا بھر کہا جب میں نواز پڑھا ہوں گا جو میں پڑھا ہوں گا تقریب کروں گا میں اس پر ہاں کو بات کہوں گا آپ کو تقریب ہوتی ہے تو بارہ اسی طرح چلتے رہے علامہ صاحب تشریف لے آئے قادیانیت کا جو مقدمہ بہاول پور میں چلا تھا ہائی کورڈ بہاول پور میں اس مقدمے کے لیے علماء اہل سنت کی طرف سے علامہ صاحب تشریف لے تھے اور قادیانیوں کا وہ قادی نظیر تھا وہ بھی بہت بڑا خطرنات قسم کا مناظر تھا تو بارہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے دادے کو تیار کیا میں نے کہا دیکھو پیروں کو تو تم مانتے ہو نا ہاں پیروں کو دے میں بلکل غلام ہوں ان کا میرا بھی پیر ایک آیا ہوا ہے چلو اس کی تمہیں ریانت کرو تو وہ ان کو لے آئیں اور یہ ہماری انتہائی غربت کا زمانہ تھا بارہ صاحب فرماتے ہیں سردی کا زمانہ تھا اور ہمارے پر صرف لکار تھی جو ہم نے پیٹی ہوئی تھی اور قیدل آئے تھے علی پر سے محاول پر ایسے ہی نہیں تھے کہ رہے کے بارہ صاحب فرماتے ہیں کہ بہرحال میں نے بڑی دنبیقی صاحب کسے ہیں شاہ صاحب کو جا کے بتایا کہ حضرت میں بڑی مشکل میں ہوں میرے والد جو ہیں وہ بیداتی ہیں اور بریلوی ہیں اور قبر پرست ہیں اور میں مشکل میں آ گیا ہوں آپ ان کے لئے دعا کریں اللہ ان کو ہدایت میں اور صحیح عقیدہ نصیب کریں تو کہتے ہیں کہ میں تمہارے دادے کو جب لے کے گیا تو شاہ جی بیٹھے ہوئے تھے بس اس نے جب چہرہ دیکھا نا اللہ معنور شاہ کا تمہارے دادے میں وہ تو فوراً بس پاؤں پڑ گیا کہا حضرت مجھے بیت کرتا ہے انہیں کہا تمہیں بیت میں نہیں کرتا پانسہ فرماتے تھی وہ لوگ تھے جن کے چہرے سے اللہ نے بلایا تھے دیکھنے سے اثر ہو جاتا ہے انہیں کہا بھی نہیں تمہیں میں بیت نہیں کرتا تو تمہارا اتنا بڑا بیٹا عالم دین ہے تم اس کو مارتے ہو اور مجھ سے بیت کرنے کے لئے آئے ہو تمہیں نہیں نکل جاؤ میرے کمرے سے کہتے ہیں حضرت شاہ صاحب نے نکال دیا صدی کی رات تھی شدید رحم ورنہ محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ کے پار ٹھائے ہوئے تھے جب وہ علامہ صاحب تو بادشاہ کے محل میں تھے صلرحیم بخش نے ان کو بلایا تھا جو اس وقت کو ایکٹیو دواب وہی تھا کہتے تھے اب دروازے پہ آئے تو مجھے انہیں کہا کہ اچھا خیرماں تم جاؤ میں تو یہی بیٹھا ان کا حضرت تھا بیٹھے انہیں کہا میں نے بیت ہونا ہے شاہ صاحب کو زد ہے میں بھی بلو جاؤں مجھے بھی زد ہے میں بیتھا ہوں سردی ہے مر جاؤں نہیں پس میں بیٹھا ہوں ساری رات دروازے کے باہر بیٹھے لیں صبح کو حضرت جب نماز کے لئے نکلے دے کہا کون ہو سردی کہا جی موری خیرمود کا والد ہوں کیوں بیٹھے ہو اور کمسائی رات یہ ہے انہیں کہا نہیں نے کہا ہے حضرت میں بیت کے لئے بیٹھا ہوں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں بیت نہیں کروں گا انہیں کہا میں نے بھی کہا تھا کہ میں بیت ہوں گا راجہ چھوٹے ہوں وہ کہتے ہیں وہ نماز پر دیکھے نماز پڑی نماز کے بعد حضرت بیٹھ رہے ہیں مسجد میں وہیں تھوڑا بہت تصویر پر اشراق پڑی اور اس کے بعد پھر بنایا کہا کہ اچھا آو بیت تھا کہتے ہیں بس اللہ کی شان ہے کہ وہ ایسا انقلاب آیا ان کے دل و دماغ میں کہ جب کوئی شاہ صاحب کا نام لیتا تھا تو ان کو آنسوں دی جھڑی دل جاتی سب اقائد باطلہ سے توبہ کی حق مباہد بنے اور شاہ صاحب کی ہی وارث صاحب کو دعا تھی کہ جب مقدمہ جیت گئے اور سمہ زٹا جنگشن پہ آپ ویٹنگ روم میں تھے تو وارث صاحب فرماتے ہیں میری جوانی تھی میں بڑا مضبوط آدمی تھا فرصے تو زیادہ قد تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں آیا اہستہ اہستہ اور ہزاروں علماء کا مجموع تھا تو ان سے راستہ بناتے 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 میں شاہ صاحب کے پیچھے آیا اور میں نے حضرت کو دبانا شروع کیا اچھا حضرت بھی ایک دفعہ دیکھا کہ کون ہے پھر دیکھا ہی نہیں اور بے تقلی سے کبھی یہ ہاتھ دیتے کبھی یہ ہاتھ دیتے کبھی یہ ٹانگ کہتے ہیں میں زور والا آدمی تھا لیکن حضرت کا بدل بھی کتنی شدیق تھا کہ سردی کی رات میں میں زور دیتے دیتے پسینہ پسینہ ہو گیا کسی نے مجھے پیسے دیئے تھے کہ بھی حضرت جا رہے ہیں شجواد، دل ملتان، لاہور تو تم بھی وہاں تک ساتھ چلے جائے اور ٹکٹ کے پیسے میں تمہیں دے دیتا ہوں تو کہتے ہیں میں نے ٹکٹ خریدی ہوئی تھی دادہ تمہارے تو واپس چلے گئے اپنے علاقے میں تو ہم گاڑی میں بیٹھ گئے تھرڈ کلاس میں غریب لوگ تھے کام تو مولی صادق محمد صاحب نے آباس دی اور بھی خیر محمد مولی صاحب نے کہا کیا میں تھسا ہوا لوگوں کے اندر تھرڈ کلاس میں جائے دے ہوتا ہے شرح تو نکلا کیا اور کہا کہ حضرت یاد فرما رہی میں آئے تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے کہہ لگے بھی خیر محمد تم نے مجھے دو گھنٹے آرام پہنچایا میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں ساری زندگی آرام سے رکھے اور میرا دل کرتا ہے تمہیں کچھ وظیفہ دینے کا لیکن میں جانتا ہوں تم وظیفے والے مولوی ہی نہیں تم مدرس آدمی ہو تمہیں درس دینے سے عشق ہے تم وظیفے جلی میں نہیں کروگے بس تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ صبح کی نواز کے بعد قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ اور ایک حدیث مخاری شریف کا ترجمہ پڑھا دیا کرو بندہ ہو نہ ہو اکیلے بھی بیٹھے ہو تب بھی پڑھو بس یہی تمہارا وظیفہ ہے حضرت مولنہ صادق صاحب نے اور مولنہ عبیدللہ صاحب نے کہا کہ حضرت یہ اجازت تمام علماء کو دے دے فرمائے نہیں خاصتاً لہو خاصتاً لہو خاصتاً لہو صرف ان کو اجازت دے ان نے پھر تر خاص کی کہ حضرت کسی چیز کو کیوں آپ تنگ کر رہے ہیں کھلا سب کچھ فرمایا یہ میرا شاگرد نہیں ہے اور یہ بھی مجھے یقین ہے تم سارے مولویوں سے یہ حدیث زیادہ بہتر پڑھاتا ہوگا اس کو تو شرم نہیں آئی یہ تو دو گھنٹے مجھے مٹھیا ملتا رہا اس کو علم کے تقبر نے روکا نہیں تم لوگ تو اکڑ کے کھڑے رہے ہیں انہیں تو ہاتھ ہی نہیں لگایا تو ہی نہ ہو جائے تمہاری پھر تم لوگ انہیں دو دو ہزار کی شیروانی پہنے ہوئی ہیں پانچ پانچ سو کی کراکولی کی ٹوپیاں سر پر رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھو بجھے لوئی پھٹی بھی پہنے ہوئے ہیں اس کے لیے اجازت دو یا تمہیں کسی کو اجازت ہے صرف ان کو اجازت ہے فارس صاحب فرماتے تھے کہ بیٹا اللہ وانم اس شاہ جی کی دعا میں کیا تھا ہم نے بھی اسی دن سے قرآن شریف کا ترجمہ اور مخاری شریف کی حدیث پڑھانے پہ عمل شروع کر دیا اور چند مہینوں کے اندر اندر کائیہ پڑھن گئی جو ہم کھانے کے لیے مہتاج تھے سبزیاں لگاتے تھے مسجد کے سامنے ایک چھوٹی سی کیاری میں اللہ تبارک وطالہ نے کوئی آرہا ہے ایک اکڑ زمین کوئی آرہا ہے دو اکڑ زمین کوئی آرہا ہے گائے لے لیں کوئی آرہا ہے بیل لے لیں کوئی آرہا ہے گھوڑی او میں تو دو مہینے میں رویدار بلکے ہوں تو یہ دعا تھی حضرت وارد صاحبوں کے شاگر دنی سے دادا میرے ان سے بیت تھے وارد صاحب جو ان نے حضرت شیخ الہن سے پڑھا پھر بیمار ہو گئے اس کے بعد پھر سارم پور میں آئے وہاں جو اس دور کے حضرت ملحیر صاحب تھے ملحیر صاحب تھے رحمد اللہ علیہ ان کے ساتھ پڑھے کہتے تھے کہ میں مکہ میں ملادت کرتا ہوں مجھے دمام میں بینگم ملادت میں مر رہی ہے کہ ملادت میں کرتا ہے جائز کیوں کرتا ہے بینگم میں نہیں نوپنی جائز ہے لیکن اگر دوسری دیلے تو دھر نہ کرو وقتنا وہ تنخواہ حرام نہیں ہوتی لیکن افضل یہی ہے کہ ایسے اداروں سے بچوں جن میں سودی کا غبار ہوگا دعاونو علیہ بررورت تقواہ ولا دعاونو علیہ اسم والغدوان تو تم مکہ بھی چھوڑو چھوڑو بھی سودی دانے کے لیے ایسا نہ کرو یہ تھوڑی میں اللہ برکاتے دیں گے ٹھیک ہے اپنے ملک میں پیسے ٹرانسفر کرنے کا ایک میری چینجر ہے تو وہ تو بینگنی ہوتا ہے اس میں ملادت کوئی ہوتے وہ تو پیسے لیے اور بینگنی ہے میں نے حاج کرنا ہے مکہ میں رہنے والوں کو ان مہینوں میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے ان کا حاج افراد ہوتا اگر کریں گے تو ایک مکہ نہیں دینی ہوگی یتین بچہ اس کو پڑھائی کے لیے ذکات دے سکتے دے سکتے بلکل وہ غریب ہیں وہ پڑھائی پہ سرچ کرے اپنے بدن پہ خرص کرے دکان میں جو سامان ہے اس کی قیمت رگا کے ذکات دی جاتی ہے دو لاکھ کا جو سامان پڑھا ہوا ہے تو دو لاکھ کی ذکات دیں گی یہ تھوڑا ہے نفع ہے دس ہزار تو صرف دس ہزار کی ذکات دیں گی یہ مال جو تم نے لیا ہے کہیں سے پیسے آیا ہے تو لیا ہے سارے دکان کی قیمت میں ذکات دیں لیکن جو مال پڑھا ہے جو سامان آیا ہے – جو میں 것 MARK پڑھا – دcom – دو